تیرہ سال عمر کے بچے کو بلتا ہے زبردست ہی کہ بھئی انیس سال لکھوا دے ایف آئی آر کاٹا ہے زمانہ ہم لوگ نے کسی اور کسی ٹیو پورچے کیا ہے میں دس سال کرنا کہ میں یہاں آیا اور میں آئے کشمیر کا پلسطین کا یہ سب علاقوں کا خبریں سنتے تھے کہ بھئی پلانا جگہ میں ایسا ظلم ہوا ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے جتنا ظلم یہاں پر ہوا ہے میں بولتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں کہیں گے بھی نہیں ہوا ہے کہ بھائی کچھ بھائی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو کھوٹ کا جگہ بھی نہیں ہے یہاں پر اکسانے لوگ ادھر رہے ہیں اپسی دن سے اور آئے کشتود کر بہتے بیت کانونی دول بہتے اور آئے سے عوام کو امراض در نہیں دے انہیں سب لوگ یہاں سے چلے گے جیس وغیرہ یہ بگلی بھی اٹھائی لوگوں نے اور یہ مجیتوں کو بھی گرا رہے ہیں اور پاکستان اور جیرازم سے بھی مارا پیلے یہ اللہ کے لئے اللہ کی خوف سے درو اور یہ اپنے لوگ کو آبادیہ دے دو یا گھر وغیرہ دے دو اور پاکستان سے بھی مارا عبران خان سے بھی مارا پیلے دے اللہ کے لئے ان کے اوپر رحم کرے خریب آوام کے لئے میں نے کوئی بات اور کچھ کہنے نہیں ساکتا ہو سلام علیکم بیجرم صورتحال یہ ہے کہ یہ اس علاقے میں تقریباً انیس سو پچپن سے انیس سو ساٹھ تک لوگ کو نے یہ مکانی بنائی یہ سیوریج لائن بن گیا یہاں کا پانی کا نظام بن گیا باقیدہ گیس اور بجلی کی میٹر لگی تو کچھ وقت ہم یہ سوال پوچ رہے ہیں آنا کی عادت سے اور یہ اداروں سے کیا اس وقت آپ لوگ سوئی ہوئی تھی کہ لوگ اتنے بڑے بڑے بیلٹنگیں بنا رہے تھے اس وقت یہ نقشہ اور یہ ساری چیزی کہاں تھی جب لوگوں نے یہاں پہ کروڑ روپے لگوائی کروڑ روپے کی جے دادے بنائی اب یہ دیکھ سارے غریب لوگ ہیں یہ لوگ کہاں جائے گئے تو ایک گھر نہیں ہے ایک پیملی نہیں ہے دس پیملی نہیں ہے بیس پیملی نہیں ہے ہزاروں لوگ یہاں رہ رہے تھے اب یہ لوگ کہاں شفٹ ہوں گے تو برائی مہربانی ہمارا درخواست اللہ حکام سے گئی ان لوگوں کو کم سے کم اب ان کا ازالہ تو کیا جائے پلات پچاس لاکھ کا ہے تو ان لوگوں نے کروڑ کروڑ روپے اوپر بھی لگوائی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زمین دے زمین کے علاوہ ان کو پیسہ دے دے کیونکہ ان لوگوں نے جو بڑے بڑے بیلڈنگیں بنائی تھے یہ کروڑ روپے کے لاغت سے بنائی تھی اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیٹس او پٹ کا روڈ مانگ رہے ہیں اب ڈیٹس او پٹ کے بعد آپ یہ یہاں دیکھائیے اس بیلڈنگوں کو اب یہ پورا پٹی ڈیٹس او پٹ سے بڑھ کے ڈائی سو پٹ تک پہنچ رہے یہ والی پٹی کو بھی لیں گے یہ والی کہہ رہے کہ یہاں صحیح بھی میٹر میٹر سارا سب کچھ کچھ کٹا دیا ہے لوگوں کو نکال دیا ہے کہ یہ سرکاری مشیندرے دروں کو گرایا جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے آلاہ حکام سے عدالت سے بھی اداروں سے بھی سن پپل پارٹی حکومت سے بھی بھائی برائی کرم ان لوگوں پہ رحم کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے سارے اداری بھی اپنی ہے لیکن ہمارے یہ عوان بھی اپنی ہے یہ کہا جائے ایسا لوگ یہاں رہ رہے تھے یقین کرو کہ وہ کرایا نہیں دے سکتے شفٹ کرنی کیلئے یہاں سی سامان شفٹ کرنی کیلئے لوگوں کے پاس کرایا نہیں تھی یہی صورتحال ہے ہمارے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے ہمارے مطالبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم میرا اس وقت عمر جو ہے یہ 75 سال ہے میں دس سال کرتا کہ میں یہاں آیا ہوں 25 سال مجھے اس قانونی میں ہو گیا اور میں کشمیر کا پلسطین کا یہ سب علاقوں کا خبریں سنتے تھے کہ بھئی پلانا جگہ میں ایسا ظلم ہوا ہے پلانا جگہ میں ایسا ظلم ہوا ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے جتنا ظلم یہاں پر ہوا ہے میں بولتا ہوں کہ اسلام کے تاریخ میں کہیں کی بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ مجھے ہم لوگ گھروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ باہر نکال کے اور یہ دیکھو گھروں میں سوراخ ہی کیا ہے گھروں میں سوراخ ہی کیا ہے اور بلتا ہے بچوں کو باہر نکال لو نہ رہنے کا جگہ دیا نہ پانی کا پندو وہ ہٹل سارے توڑے ہیں مسجد توڑے ہیں مسجد توڑے ہیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو تھانے لے کے گیا تھیرہ سال عمر کے بچوں کو بلتا ہے زبردست ہی کہ بھئی انیس سال نے پڑا دے ایف آئی آر کاٹا ہے زمانات ہم لوگ نے زہر سیٹی کوڑ سے کیا ہے ہمارے خواتین کو بے گناہ بے قصور مردوں نے ڈنڈے مار کے اور جو ہے سیدہ تانے لے کے گئے اور تانے میں جو ہے شام تک ان کو تانے میں رات تک تانے میں رکھا رات کو پھر کچھ مجیزین آ گیا ان لوگ نے اس کو چھڑا کے لائے ہمارے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہیں میں بولتا ہوں کہ پوری بڑی صحیح میں ایشیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہو گئے جب ہم ہم لوگ کے ساتھ ہوئے ہیں یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کو یہ بچانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دن تمہارے اوپر بھی آئے گا ایک دن کیونکہ کرنل قذابی کا بیٹے کو دیکھو اج کل ایک جوگی میں بیٹھا ہوا ہے صدام حسین کا بیٹے کو دیکھو کہ وہ اسمان سے باتیں کرتے تھے لیکن آپ ایک ممولی سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے زرداری یا بلاول آپ بھی جو ہے اللہ کا قہر جو ہے نا وہ بالکل بے آواز ہوتا ہے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے جس وقت آتا ہے انشاءاللہ کہ اس کے لپیٹ میں ایک دن دن بھی آئے گا تمہارا پورا خاندان آئے گا ہمارے ساتھ جیسا ظلم کب لوگ نہیں کیا ہے بچہ ہم تو اور قریب آدھ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن بدعا دے سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر جو ہے نا اللہ ایسا کہار نازل کرے جیسا صدام حسین کی اوپر اور وہ جو ہے قذابی کی اوپر ہوا تھا اللہ ان لوگ کے ساتھ بھی ایسا کرے بس اب اس لئے ہم کچھ نہیں پول سکتے موسیقی موسیقی ختم موسیقی 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 موسیقی